لاہور میں دشمنی کی بھیڑ چڑھنے والے امیر بلاش ٹیپو کے قاتل پولیس کے ہاتھ نہ آئے دو مرکزی ملزم تیفی بٹ اور گوگی بٹ بیرونے ملک فرار ہو گئے مزید رپورٹ کر رہے ہیں مدسیر حسین امیر بلاش ٹیپو قتل کیس پولیس ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں نامزد مرکزی ملزم خواجہ اکیل عرف گوگی بٹ اسلام با سے بیرونے ملک فرار ہو گیا اس سے قبل قتل کی رات ایک اور ملزم تعریف عرف ٹیفی بٹ کراچی سے بیرونے ملک فرار ہوا امیر بلاش قتل کی تفتیش لاہور کے تھانہ چوم پولیس کے پاس ہے جبکہ سی آئی اے پولیس تفتیش میں معاونت کر رہی ہے امیر بلاش کو گولیوں سے چھلنی کرنے والا ملزم مزفر 22 سال تک ٹیفی بٹ کا ذاتی ملاسم رہا قتل کی واردات کے روز ملزم مزفر کے ساتھیوں کے فرار ہونے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے فوٹیج میں کالے رنگ کے ویگو ڈالے پر تین سے چار ملزمان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس ذرائع کے مطابق ویگو ڈالے پر لگی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی ادھر پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم مزفر کی بیوی نے پولیس کو کیس کے حوالے سے کافی معلومات فرہم کی ہیں جس سے تفتیش آگے بڑھے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر حسین لاہور نیوز